پیغام پہنچا رہا ہوں پسند آئے تو دعا سنوازی اگر پیغام پہنچا رہا ہوں میسج کے طور پر نبی کی بات اگر مانتے مسلمانوں تو اپنے راہ کے کانٹوں کو پھول کر لیتے یہ روز روز نہ بنتے نئے نئے خرقے اگر علی کی ولایت قبول کر لیتے دیکھیں افام بھائی نے جہاں پہ اپنی بات ختم کی ہے آکے وہ شہزادی کا روزہ بنوائے گا چار مسلمان بھائی دیکھیں گے یہی سے آغاز کر دے رہا ہوں کہ نظر میں دشمن شبیر کی تعداد رکھے گا نظر میں دشمن شبیر کی تعداد رکھے گا امام وقت ہے قاتل کا چہرہ یاد رکھے گا نظر میں دشمن شبیر کی تعداد رکھے گا امام وقت ہے قاتل کا چہرہ یاد رکھے گا مجھے پورا یقین ہے ایک دین فاطمہ زہرہ تیرے روزے کی تیرا لال ہی بنیاد رکھے گا نظر میں دشمن شبیر کی تعداد رکھے گا امام وقت ہے قاتل کا چہرہ یاد رکھے گا مجھے پورا یقین ہے ایک دین فاطمہ زہرہ تیرے روزے کی تیرا لال ہی بنیاد رکھے گا تیرے روزے کی تیرا لال ہی بنیاد رکھے گا تیرے روزے کی تیرا لال ہی بنیاد رکھے گا تُو منافق ہے یہ پیغام سے ڈر جاتا ہے تُو منافق ہے یہ پیغام سے ڈر جاتا ہے آج بھی فاطمی ایام سے ڈر جاتا ہے تم منافق ہے یہ پیغام سے ڈر جاتا ہے آج بھی فاطمی ایام سے ڈر جاتا ہے جب تیرا قاتل زہرا سے نہیں ہے رشتہ پھر تُو لانت کے کیوں انجام سے ڈر جاتے ہیں ملکہ ملکہ تم منافق ہے یہ پیغام سے ڈر جاتا ہے آج بھی فاطمی ایام سے ڈر جاتا ہے جب تیرا قاتل زہرا سے نہیں ہے رشتہ پھر تُو لانت کے کیوں انجام سے ڈر جاتا ہے پھر تُو لانت کے کیوں انجام سے ڈر جاتا ہے مولا پاس کے حوالے سے چار مصرے پھر تُو لانت کے کیوں انجام سے ڈر جاتا ہے ستم کا تیر تھر راتا ہے خنجر کانپ جاتا ہے ستم کا تیر تھراتا ہے خنجر کانپ جاتا ہے پہتر لوگ سے لاکھوں کے لشکر کانپ جاتا ہے کہا شبیر نے ابباد سے حملہ نہیں کرنا یہ لشکر بس تمہارا نام سن کر کانپ جاتا ہے ستم کا تیر تھراتا ہے خنجر کانپ جاتا ہے پہتر لوگ سے لاکھوں کے لشکر کانپ جاتا ہے کہا شبیر نے ابباد سے حملہ نہیں کرنا یہ لشکر بس تمہارا نام سن کر کانپ جاتا ہے یہ لشکر بس تمہارا نام سن کر کانپ جاتا ہے گواہی دیتی ہے تاریخ یہ زمانے سے کبھی چھپی ہے کہاں بجدلی چھپانے سے گواہی دیتی ہے تاریخ یہ زمانے سے کبھی چھپی ہے کہاں بجدلی چھپانے سے چلے ہیں روکنے ابباد کو وہ دریہ پر جو ایک خور کو نہیں روک پائے جانے سے چلے ہیں روکنے ابباد کو وہ دریہ پر چلے ہیں روکنے ابباد کو وہ دریہ پر جو ایک خور کو نہیں روک پائے جانے سے جو ایک خور کو نہیں روک پائے جانے سے جو ایک خور کو نہیں روک پائے جانے سے نبی کی بات اگر مانتے مسلمانوں نبی کی بات اگر مانتے مسلمانوں تو اپنی راہ کے کانٹوں کو پھول کر لیتے پیغام پہنچا رہا ہوں پسند آئے تو دعا سنوازی اگر پیغام پہنچا رہا ہوں میسج کے طور پر نبی کی بات اگر مانتے مسلمانوں تو اپنے راہ کے کانٹوں کو پھول کر لیتے یہ روز روز نہ بنتے نئے نئے فرقے اگر علی کی ولایت قبول کر لیتے اللہ علی مولا اللہ علی مولا جزاک اللہ موسیقی خدا سلامت رکھے نبی کی بات اگر مانتے مسلمانوں تو اپنی راہ کے کانٹوں کو بھول کر لیتے یہ روز روز نہ بنتے نئے نئے فرقے اگر علی کی ولایق قبول کر لیتے اگر علی کی ولایق قبول کر لیتے یا علی مشکل کشا کہہ کر سمھلتے کیوں نہیں یا علی مشکل کشا کہہ کر سمھلتے کیوں نہیں تم ہمارے ساتھ راہ حق پہ چلتے کیوں نہیں اگر کوئی بات ہو تو دعا سلام آج یہاں آخری منہ تک یا علی مشکل کشا کہہ کر سمھلتے کیوں نہیں تم ہمارے ساتھ راہ حق پہ چلتے کیوں نہیں اے مسلمانوں اگر بدت ہے یہ کالا لباس تو لباسے کھانے کعبہ بدلتے کیوں نہیں اے مسلمانوں اگر بدت ہے یہ کالا لباس اے مسلمانوں اگر بدت ہے یہ کالا لباس اے مسلمانوں اگر بدت ہے یہ کالا لباس تو لباسے کھانے کعبہ بدلتے کیوں نہیں تو لباسے کھانے کعبہ بدلتے کیوں نہیں شبیر اور نبی کا صفینہ ہے ساتھ میں شبیر اور نبی کا صفینہ ہے ساتھ میں ہر وقت کربلا کے مدینہ ہے ساتھ میں یہ شیر سنی اگر کوئی بات ہو تو دعا سنواز دیئے شبیر اور نبی کا صفینہ ہے ساتھ میں ہر وقت کربلا کے مدینہ ہے ساتھ میں اب بہت سے علینہ جدہ ہوں اسی لیے شابان اور رجب کا مہینہ ہے ساتھ میں شبیر اور نبی کا صفینہ ہے ساتھ میں ہر وقت کربلا کے مدینہ ہے ساتھ میں اب بہت سے علینہ جدہ ہوں اسی لیے شابان اور رجب کا مہینہ ہے ساتھ میں بولے حبیب چون کے بچپن میں شاہ کا ہاتھ بولے حبیب چون کے بچپن میں شاہ کا ہاتھ مرنا ہے ہم کو ساتھ میں جینا ہے ساتھ میں بولے حبیب چون کے بچپن میں شاہ کا ہاتھ مرنا ہے ہم کو ساتھ میں جینا ہے ساتھ میں اے قبر کھاؤں تیرے اندھیروں کا خوف کیوں آنسو کا بے مثال نبی کا ہاتھ میں دیکھیں میں نے تمہید کے شعر پڑھیں جتنے شعر بھی سنائیں یہ دو شعر آخری کے پڑھنے کے لیے کہ شابان اور رجب کا مہینہ ہے ساتھ میں بولے حبیب چون کے بچپن میں شاہ کا ہاتھ مرنا ہے ہم کو ساتھ میں جینا ہے ساتھ میں اے قبر کھاؤں تیرے اندھیروں کا خوف کیوں آنسو کا بے مثال نگینا ہے ساتھ میں اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کربلا بنائی ہے امام حسین نے بچائی ہے صناب زینب نے اے قبر کھاؤں تیرے اندھیروں کا خوف کیوں آنسو کا بے مثال نگینا ہے ساتھ میں کوئی مٹا نہ پائے گا یہ ذکر کربلا بھائی کا خون پہن کا پسینا ہے ساتھ کوئی مٹا نہ پائے گا یہ ذکر کربلا کوئی مٹا نہ پائے گا یہ ذکر کربلا آخری شہر اس کلام کا اور ایک کافیہ رہ گیا ہے ستینہ اگر اس کافیہ کے ساتھ انصاف ہو گیا تو دعا سنوان دے آخری شہر کہ کوئی مٹا نہ پائے گا یہ ذکر کربلا بھائی کہوں بہن کا پسینہ ایک خطات میں اے قبر کھاؤں تیرے اندھیلوں کا خوف کیوں آنسو کا بے مثال نگینا ہے ساتھ میں آنسو کا بے مثال نگینا ہے ساتھ میں آنسو کا بے مثال نگینا ہے ساتھ میں آبید کو اے یزید اکیلا نہ تو سمجھ ایک انقلاب بن کے سکینہ ہے ساتھ میں آبید کو اے یزید اکیلا نہ تو سمجھ ایک انقلاب بن کے سکینہ ہے ساتھ میں ایک انقلاب بن کے سکینہ ہے ساتھ میں ایک انقلاب بن کے سکینہ ہے ساتھ میں ہوا ناکام اتنا تو علی ازگر سے ٹکرا کر ہوا ناکام اتنا تو علی ازگر سے ٹکرا کر کہ پل دور تُس سے تیری ناکامی نہیں ہوتی بہت ہلکے سے پڑھوں گا آپ کی ذمہ داری یہ کیسے سنتے ہیں ہوا ناکام اتنا تو علی ازگر سے ٹکرا کر کہ پل دور تُس سے تیری ناکامی نہیں ہوتی اگر اے حرمولا تو ہارتا باس سے لڑ کر تو تیری ہار ہوتی اتنی بدنامی نہیں اگر اے حرمولا تو ہارتا باس سے لڑ کر تو تیری ہار ہوتی اتنی بدنامی نہیں ہوتی تو تیری ہار ہوتی اتنی بدنامی نہیں ہوتی محابرے کا استعمال کیا گیا ہے چار مصرے میں لخموں میں جیسے شیر سنے جاتے ہیں ویسے ہی چار مصرے پیش کر رہا ہوں کہ تو تیری ہار ہوتی اتنی بدنامی نہیں ہوتی یہ کہے کہ چھوڑا تھا ابن زیاد کو ہرنے یہ کہے کہ چھوڑا تھا ابن زیاد کو ہرنے کیا حق کے ہاتھ میں باطل کا ہاتھ دیکھا ہے سنے چوتھا مصرہ انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا یہ کہے کہ چھوڑا تھا ابن زیاد کو ہرنے کیا حق کے ہاتھ میں باطل کا ہاتھ دیکھا ہے رہوں میں کیسے تیرے دو ٹکے کے لشکر میں کبھی بڑوں کو بھی چھوڑوں کے ساتھ دیکھا ہے رہوں میں کیسے تیرے دو ٹکے کے لشکر میں کبھی بڑوں کو بھی چھوڑوں کے ساتھ دیکھا ہے کربو بلا سے جن کو ہوئی معرفت نہیں ان حاجیوں کے حج کی کوئی اہمیت نہیں گربو بلا سے جن کو ہوئی معرفت نہیں ان حاجیوں کے حج کی کوئی اہمیت نہیں گربو بلا سے لوٹ کے کہنے لگے ملک جنت میں لگ رہا ہے کوئی خاصیت نہیں گربو بلا سے جن کو ہوئی معرفت نہیں ان حاجیوں کے حج کی کوئی اہمیت نہیں کربو بلا سے لوٹ کے کہنے لگے ملک جنت میں لگ رہا ہے کوئی خاصیت نہیں غربت میں بھی کراتا ہوں میں محفل حسین مفتی سمجھ رہا ہے میری حیثیت نہیں غربت میں بھی کراتا ہوں میں محفل حسین مفتی سمجھ رہا ہے میری حیثیت نہیں مفتی سمجھ رہا ہے میری حیثیت نہیں دل سے لگا کے جون کو سرور نے یہ کہا دل سے لگا کے جون کو سرور نے یہ کہا ہم شخص دیکھتے ہیں کبھی شخصیت نہیں دل سے لگا کے جون کو سرور نے یہ کہا ہم شخص دیکھتے ہیں کبھی شخصیت نہیں جس پہ کبھی لگا نہیں ابباس کا علم کس وقت گر پڑے وہ بھروسے کی شھت نہیں جس پہ کبھی لگا نہیں ابباس آخری شیر جتنے بھی شیر پڑھیں تمہید کے طور پر یہ آخری شیر آپ کی زحمت تمام گربو بلا سے جن کو ہوئی معرفت نہیں ان حاجیوں کے حد کی کوئی اہمیت نہیں گربو بلا سے لوٹ کے کہنے لگے ملک جنت میں لگ رہا ہے کوئی خاصیت نہیں دل سے لگا کہ جون کو سرون نے یہ کہا ہم شخت دیکھتے ہیں کبھی شخصیت نہیں جس پہ کبھی لگا نہیں ابباس کا علم کس وقت گر پڑے وہ بھروسے کی شخت نہیں ابن زیاد شوڑ کے نہرِ قرآن بھاگ ابباس آگئے تو تیری خیریت رہی